اوکے اب رہ جاتا ہے کیمرہ کیمرے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اوکے یہ ہے کیمرہ ایک سکنڈ لکھے اب رہا بھائے اوکے اب رہا بھائے کچھ فرق پڑا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ہے گروہ ٹھیک ہے میں اس کی طرف دھیان نہیں دے پایا کامری کی طرف نیکسٹ ٹائم ٹیک کروں گا ہم لوگ شروع کریں پھر سے اپس ہم لوگ بات کر رہے تھے اس بابا کے everything nothing بابا کے چیپٹر نمبر 57 تین اوستھائیں دو اوستھاؤں کا ورنن ہو گیا تھا مول اوستھا کا اور اسہائتہ کی اوستھا کا اور اب یہ تیسری اوستھا ہے سرو شکتیمان ہونے کی اوستھا یہ ایشور کی تین اوستھائیں ہوتی ہیں تو سرو شکتیمان ہونے کی جو اوستھا اس کے بارے میں بابا بول رہے ہیں his helplessness increases day by day یعنی ایشور کی جو اوستھا ہوتی ہے اوستھا کی جو اوستھا ہوتی ہے وہ دن پرتی دن بڑھتی چلی جاتی ہے when it becomes unlimited it ends in the state of all powerfulness اور جب یہ اوستھا کی اوستھا بڑھتے بڑھتے یہ اوستھا بڑھتے بڑھتے جب انند ہو جاتی ہے تب وہ سرو شکتیمان اوستھا کو پرابت کر لیتی ہے یعنی اس میں یہ جو اسہائتہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ سرو سمرتھتا کی اوستھا میں بدل جاتی ہے اور جب یہ سرو سمرتھتا کی اوستھا آتی ہے جب وہ all powerful powerfulness کی اوستھا میں آ جاتا ہے ایشور in this state god consciously forgets ever having had a limited individuality اور جیسے ہی یہ سرو شکتیمان ہونے کی اوستھا میں ایشور آتا ہے تب ایشور چیتنے روپ سے یہ بھول ہی جاتا ہے پوری طرح سے کہ کبھی اس کے پاس میں یہ سیمیت خودی تھی سیمیت ویقتی تو تھا اس کا اور اس سرو شکتیمان ہونے کی جو اوستھا ہے اس میں ایشور کو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ اس کو جیان پرابت ہو جاتا ہے کہ وہ انت استیت تو ہے اس کا انت آنند ہے اور وہ سرو شکتیمان ہے ایسا بابا اس میں بولتے ہیں ایشور کی یہ تیسری اوستھا ہے اسہائتہ بڑھتے 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 جب انت ہو جاتی ہے تب جا کے اس کو اپنی اس اوستھا کی پرابتی ہوتی ہے تو یہاں پہ صرف اتنا سا ایکسپینیشن دیا ہے بابا نے یہاں پہ تو مول روپ سے آتما کے وکاس کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جب دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آپ کے سنسکار کشین ہونے لگ جاتے ہیں بار 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 پنر جنمت سے جو ستھول سنسکار ہیں وہ کشین ہونے لگتے ہیں پھر وہ ستھول سنسکار آپ کے سوچ سنسکاروں میں بدلتے ہیں پھر منومہ سنسکاروں میں بدل جاتے ہیں پھر اشور کی پرابتی ہوتی ہے یعنی جب تک یہ سب ختم نہیں ہو جاتے تب تک یہ یاترہ چلتی رہتی ہے لیکن بابا نے اس کو یہاں پہ ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے یہ اسہائیتہ کی اوستھا جب بہت زیادہ ہو کے ہو جاتی ہے تب پھر جا کے آگے وہ اشور کی چیتنا پرابت ہوتی ہے three conditions یہ چھوٹا سا chapter ہے یہ اب next chapter کیا ہے یہ اس کا truth is of God ستھول اشور کا ہے law is of illusion اور جو ویدھان ہے وہ بھرم کا ہے ویدھان law یا قانون ستھے ایشور کا ہوتا ہے معنی ستھے کا جو ستھے ایشور سے نکلتا ہے اور جو ویدھان جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ویدھی کا ویدھان جو ہم لوگ بولتے ہیں اپنے شبدوں بات چیت میں بولتے ہیں وہ ویدھان جو ہے ویدھی کا یہ اس کا شیرشک ہے there are two things دو چیزیں ہوتی ہیں بابا کہہ رہے ہیں یہاں پہ truth and law ستھے اور قانون یا ویدھان law law کو اگرام بڑھیا ہندی میں مطلب ویدھان بولتے ہیں اور جو اپنی بات چیت کی بھاشا ہوتی اس میں قانون بولتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں بابا بولتے ہیں ستھے ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے یہ ایشور کے قانون کی بات ہو رہے ہیں truth belongs to god ستھے ایشور کا ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے and law belongs to illusion لیکن یہ جو ویدھان ہے ایشور کا جو ویدھان ہے یہ بھرم سے نیرمیت ہوتا ہے بھرم کا ہوتا illusion is infinitely vast جو بھرم ہوتا ہے ساری وہ انت روپ سے بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے imagination یعنی اس illusion کا اور جو مایاج بابا جس کو بولتے ہیں وہی چیز ایسا مجھے لگ رہا ہے جو مایہ ہوتی ہے انت روپ سے بڑی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی مایہ کے اوپر ایشور کے قانون کا راج چلتا ہے illusion is infinitely vast yet it is governed by law اس کے پر شاشن ایشور کا قانون کرتا ہے مایہ اس ہی کے حساب سے چلے گی اور یہ جو قانون ہیں اس قانون کو بولتے ہیں قارن اور قارن یعنی قارن اور اس کا اثر cause and effect اپنے ہاں ایسا بولا جاتا ہے بینا کسی قارن کے کوئی قارے ہوتا نہیں اور جیسے قارے ہوتا ہے اس کا بھی کچھ قارن بنتا ہے یہ قانون ہے یہ بتا رہے ہے کہ جو قانون ہے کارن اور جو اس کا اثر ہوتا ہے یہ جو قانون ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے اور یہ جو قانون ہے یہ اشور کا قانون ہے جو کچھ بھی کرو گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہو گا اس طرح کی کچھ یہ بات بابا بول رہے اب آگے کیا بولتے ہیں بابا اس میں belongs to this law law is bondage truth is freedom قانون جو ہے وہ بندھن ہے لیکن جو ست ہے وہ ست انترط ہے ست کے جو بول رہے بابا یہ ہا پہ نشی توق سے اشور ساکھ شات کار کی بات کر رہے اشور آدم گیان اشور ساک چھت کار یہ ست انترط ہے لیکن یہ جو قانون ہے یہ بندھن ہے یعنی اگر آپ مایہ میں ہیں اور مایہ جو قانون کے دورہ شاشی تھے اشور کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بندھن میں ہیں لیکن اگر آدم گیان پر آپ ہو گیا ہے تو پھر law upholds ignorance یہ جو اشور کا ویدھان ہے اس سے ہمیشہ اگیانتہ بڑھتی جاتی ہے جب تک ہم بھرم میں رہیں گے اور بھرم کے اوپر یہ جو قانون ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اگیانتہ گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی truth upholds ریالٹی لیکن جو ستی ہوتا ہے وہ یثارت کا نوبھاو کراتا ہے اور یثارت کے اوپر پوری طرح سے آدھاریت ہوتا یعنی یثارت یعنی ایشور ریالٹی یعنی ایشور تو ستی اور قانون میں جو ستی جس کو بابا بولتے ہیں اور جس کو قانون بولتے ہیں تو ان کے بیچ کا انتر یہاں پہ بابا چھوٹے چھوٹے واقت میں بتا رہے ہے law governs imagination which binds you to illusion جو ایشور کا قانون ہے وہ کلپنا کے اوپر راج کرتا ہے بھرم کے اوپر راج کرتا ہے جس کے قارن ہم مایہ میں اور زیادہ بندھتے چلے جاتے تو اب یہ چیزیں سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو اس کے قانون ہم مایہ میں اور بندھتے چلے جاتے بھرم میں اور بندھتے چلے جاتے اس قانون کے قانون truth sets you free from illusion لیکن جو یثارت ہے ست جو ہے وہ ہم بھرم سے مکت کر دیتا پوری طرح سے مکت کر ہے جو کلپنا جو ہوتی ہے ہمارے ہمارے اندر کی کلپنا ہوتی ہے جس کارن ہم یہ پوری ششت اور یہ پورا سنسار دیکھتے ہیں وہ بلکل کسی بھی دشا میں چلی جاتے اس کے پر کوئی نینترہ نہیں رہتا پھیلتی رہتی ہماری کلپنا چاروں دشا میں ایسا ہوتا ہے it is restricted to definite and minutely precise pattern پھر بھی ہم کو ایسا لگتا جرور ہے کہ کلپنا ہر دشا میں اور انینترہ روپ سے سب طرف دورتی رہتی ہے لیکن پھر بھی بولتے ہیں بابا it is restricted اس کے اوپر بھی ایک restriction رہتا ہے بندھن رہتا بندھن created and upheld by the law of bondage لیکن یہ جو کلپنا ہے یہ کس چیز سے بندھی ہوتی ہے بندھن کا جو قانون ہوتا ہے اس بندھن کے قانون میں ایک pattern ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی بہت باریک اور لیکن سپشت کچھ ایسے اس میں pattern رہتے ہیں جن کے کارن کلپنا بھلے ہی ہم کو اسیمیت لگتی لیکن پھر بھی وہ ان چیز سے جڑی ہوتی ہے یہ بہت بابا کس کے بارے بات کر رہے ہے لیکن پھر بھی یہ کلپنا ہے ہمارے اندر سنسکار بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اتھرے مہین اور باریک ہوتے ہیں جن کو بابا بولتے ہیں لیکن minute ہوتے بہت چھوٹے ہوتے سوکش ہوتے ہیں ان سنسکار سے یہ کلپنا بندی ہوتی ہے اسیمیت ہوتی جیرور ہے لیکن بندی ان سنسکار سے ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے the moment imagining seizes اور جیسے ہی یہ کلپنا سماپت ہو جاتی ہے the shackles of the law are broken تو جو اشوری کانون ہے اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں and freedom is experienced اور پھر ستنترط کا نوبہ ہوتا and in the realization of the truth اور جب یہ بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں ویدھان کی اشوری ویدھان کی اشوری کانون کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں تب ستنترط کا نوبہ ہوتا ہے اور ہم کو ست کا جیان پرامت ہوتا ہے کلپنا کے سماپت ہو میں سے اور ہماری جو کلپنا ہے وہ کسے بندی ہوئی ہے سنسکار ہوں سے یعنی دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو سنسکار جب سماپت ہو جاتے ہیں سارے تو پھر اس کے ساتھ میں آپ بھرم بھی ٹوٹ جاتا ہے جو کانون ہے جو سب کی اوپر راج کرتا ہے بھرم کی اوپر راج کرتا ہے کانون کے بندن ختم ہو جاتے ہیں اور اشوری ساکھ چھتکار کی انبھوت ہوتی ہو یہ ایک اس کانون سے چھٹکارہ پا کے اپنے آپ اس کانون سے چھٹکارہ پا کے اشوری ویدھان سے چھٹکارہ پا کے ستی میں سماہیت ہو جائے یہ اپنے آپ سے یہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ اس کانون سے چھٹکارہ پا جائے اور اشور ساکھ چھٹکارہ پرابت کر لے یہ چھٹکارہ 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 اگلا ڈسکور سے بابا کہیے تو میں ایک ویڈیو بند کر کے پھر سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ کام کرنا پڑے گا مجھ کو ایک بار گڑوڑی ہوئی تھی سٹارٹ کریں